بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جل نمبر سات اور یہ اس سلسلے کی کس نمبر سین تیس ہے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی تلا بروقت آپ تک پہنچ سکے امیر حمزہ اپنی حسی زبط نہ کر سکے الکائز زنگی سخت حیران پریشان تھا امیر حمزہ سے کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خداوند منار نشین سے تمہاری پرانی دوستی ہے اے الکا زنگی یہ میرا دوست عمرو ایار ہے جو خداوند منار نشین کو قید کر کے اس کی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور اب چلاکی سے کوہ سریعہ کا علاقہ مجھ سے لینا چاہتا ہے مگر میں ایک ذرہ بھی اسے نہ دوں گا امیر حمزہ کی یہ بات سن کر عمرو کو تیش آیا الکا زنگی سے کہنے لگا حمزہ کی بات پر کان نہ دھرنا ان لوگوں کو یہاں سے جانے کا حکم دو تاکہ ہم خود آئیں اور حمزہ کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں الکا زنگی کے اشارے پر سب لوگ وہاں سے چلے گئے تب عمرو منار سے اتر کر سامنے آیا الکا زنگی فارعاب شاہ اور کمبل زنگی نے اسے دیکھتے ہی سجدہ کیا اور ہاتھ بان کر عدب سے کھڑے رہے اس نے گھور کر امیر حمزہ کو دیکھا اور کہنے لگا بھائی حمزہ تم سخت کنجوس ہوتے جا رہے ہو کوہ سریعہ کا علاقہ مجھے دے دیتے تو تمہارا کیا بگڑتا اتنے آدمیوں کے سامنے مجھے زلیل کیا یہ علاقہ میرا نہیں ہے تمہیں کیوں کر دے دوں امیر حمزہ نے کہا فارعاب شاہ سے درخواست کرو وہی اس کا مالک ہے قصہ مختصر فارعاب شاہ نے ہسی خوشی وہ علاقہ امرو کے حوالے کیا تب اس نے اپنی اصلی صورت سب کو دکھائی کمبل زنگی اور الکا زنگی فوراں دین ابراہیمی میں داخل ہو گئے فارعاب شاہ بھی شرمندہ تھا کہ منع کرنے کے باوجود خداوند منار نشین کو سجدہ کیا آخر میں امرو نے اپنی زمبیل میں سے بھتنے نکالے اور ان کو حکم دیا کہ سونے کا یہ منار زمین سے اکھار دو اور میری زمبیل میں رکھ دو بھتنوں نے آنن فانن منار اکھارا اور امرو نے اسے بھی داخل زمبیل کیا یہاں سے فرصت پا کر فارعاب شاہ سب کو لے کر شہر میں آیا اور دلو جان سے امیر حمزہ اور امرو کی خاطر توازمیں مصروف ہوا شہزادی کاکل کشا اور وزیرزادی دل ربا انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں چند روز یہاں قیام کر کے امیر حمزہ اور امرو ایار اسفہان کی جانب روانہ ہوئے شہزادہ کا بات شہریار نے جب سنا کہ امیر حمزہ اور امرو ایار آئے ہیں تو فوراں لاو لشکر کے ساتھ استقبال کو آیا اور اپنے والد کے قدموں پر بوسا دیا امیر حمزہ نے اسے چھاتی سے لگایا پھر دوستوں سے بغل گیر ہوئے آدھی پہلوان کھا جانے والی نظروں سے امرو کو دیکھ رہا تھا موقع پا کر کہنے لگا بھائی امرو تم سخت نابکار آدمی ہو خدا جانتا ہے تمہاری صورت دیکھنے کو جی نہیں چاہتا اتنے دن سے کہاں تھے او پہلوان ذرا مو سنبھال عدب سے بات کر امرو نے ناراض ہو کر کہا معلوم ہوتا ہے چربی زیادہ چھا گئی ہے کہو تو ابھی مزاج پوچھوں مر گئے مزاج پوچھنے والے آدھی نے مو بنا کر کہا ہم تو کہتے ہیں جانے دو جانے دو مگر آپ سر ہی پر چڑھتے آتے ہیں بھائی حمزہ کا لحاظ ہے ورنہ ابھی ہاتھ پیر توڑ کر رکھتوں ساری یاری بھول جاؤ امرو کا مارے غصے کے برا حال ہو گیا لیکن اتنی حمت نہ تھی کہ آدھی پہلوان سے دو دو ہاتھ کرتا لندھور اور بہرام ان کی چخ چخ سے مزے لے رہے تھے اور کوئی انہیں روکتا نہ تھا بلکہ مقبل وفادار نے امرو کو چڑھانے کے لئے کہا بس بھائی امرو بس دیکھتے نہیں آدھی پہلوان اپنے آپے میں نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ تمہاری گدی ناپ دے بکواس بند کرو جی امرو دھاڑا میں نے ایسے ایسے پہلوان بہت دیکھے ہیں ابھی حمزہ سے شکایت کر کے اس کی مرمت کراتا ہوں اسے کہتے ہیں بزدلی تم خدا ہو نا آدھی نے سینہ پھلا کر کہا تب امرو نے زمبیل میں سے خداوند منار نشین کو نکالا اور اسے پوچھا سچ سچ بتا تو کون ہے ورنہ آگ میں جلا دوں گا میں قوم جنات میں سے ہوں چھوڑ دے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ خدا کی مخلوق کو گمراہ نہ کروں گا کھا سلمان علیہ السلام کی قسم امرو نے کہا اس جن نے سلمان علیہ السلام کی قسم کھا کر اقرار کیا امرو نے اسے کمندوں کے حلقے سے آزاد کیا پھر کہنے لگا اے جن میرا ایک کام تو کرتا جا فرمائیے میں حاضر ہوں آدھی پہلوان کی طبیت کچھ دیر سے خراب ہے ذرا اسے درست کر دے بہت بہتر جناب جن نے کہا اور فوراں ایک سیاہ فامدیو کی شکل میں ظاہر ہوا اور آدھی پہلوان کی طرف بڑھا اسے دیکھ کر آدھی کو خدا یاد آیا سب خرمستیاں بھول گیا اور بھاگا ایک طرف مگر جن اس کے پیچھے لپکا اور اٹھا کر پٹخنی ایسی دی کہ آدھی کی ہڈیاں چٹک گئیں اور اس کی چیخیں آسمان تک پہنچیں اتنے میں امیر حمزہ ادھرا نکلے دیکھا کہ ایک سیاہ فامدیو وہ آدھی کی ٹھکائی کرنے میں مصروف ہے اور آدھی کی حالت یہ ہے کہ زبا کیے ہوئے مرک کی طرح پڑ پڑا رہا ہے تب امیر حمزہ نے اسے للکارہ اور کہا خبردار وہیں رک جا بتا تو کون ہے جناب یہ وہی خداوند منار نشین صاحب ہیں جو کوہ سرعیہ پر سونے کے منار پر تشریف رکھتے تھے اور خدا کے بندوں کو صحیح راستے سے بھٹکاتے تھے میں نے ان کو پکڑ کر قید کیا معلوم ہوا کہ آپ جنات میں سے ہیں انہوں نے سلمان علیہ السلام کی قسم کھائی ہے کہ آئندہ یہ شیطانی حرکتیں نہ کریں گے آدھی پہلوان کے دماغ پر چربی کچھ زیادہ چڑ گئی تھی جب سے میں آیا ہوں اسی وقت سے اول فول بک رہے تھے میں نے اس جن کو حکم دیا ہے کہ ذرا آدھی بھائی کی طبیعت صاف کر دے عمرو کی یہ تقریر سن کر امیر حمزہ اپنی حسی ضبط نہ کر سکے آخر آدھی پہلوان گرتا پڑتا آیا اور عمرو کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھرا ہو گیا عمرو نے اسے معاف کیا پھر وہ جن نظروں سے غائب ہوا اتنے میں جاسوس خبر لائے کہ دشمن کی فوج قلعہ اسفہان سے نکل کر میدان جنگ میں صفے باندھ رہی ہے اور اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے امیر حمزہ نے بھی اپنے لشکر کو آرازتہ ہونے کا حکم دیا اور تھوڑی دیر میں میدان میں جا پہنچے دوسری جانب سے مالک ازدر سرخ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا نکارچیوں نے پوری قوت سے ڈھول تاشے بجائے مالک ازدر نے بلند آواز سے کہا کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے لندھور نے اس وقت امیر حمزہ کی طرف دیکھا اور ارز کیا کہ اجازت ہو تو میں اس کے مقابلے میں جاؤں امیر نے اجازت دی لندھور نے اٹھارہ من وزنی گرز سنبھالا اور سیاہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آیا وہ عادت کے مطابق اپنا گرز ہوا میں اچھالتا جاتا تھا مالک ازدر نے لندھور کو دیکھا تو دہشت سے کلیجہ اچھل کر مو کو آ گیا پشانی پسینے میں تر ہوئی حق لاکر بولا اے شیردل پہلوان سچ بتا تو کون ہے کیا تیرا ہی نام حمزہ ہے لندھور بادل کی طرح گرجا اور بجلی کی مانند کڑک کر کہنے لگا میرا نام لندھور ہے سراندیب کے جزیرے کا راجہ ہوں حمزہ کا مو بھولا بھائی اور جان اسار ہوں مالک ازدر نے لندھور کا نام سن رکھا تھا وہ مقابلے سے جی چورانے لگا بولا اے لندھور آفرین ہے تجھ پر کہ اپنی سلطنت چھوڑی اور حمزہ کے غلامی کا حلقہ کانوں میں ڈلوایا میں بھی اپنے ملک کا بادشاہ ہوں اور بادشاہ ہمیشہ بادشاہوں سے لڑا کرتے ہیں تو حمزہ کا غلام ہے اس لئے میں تجھ سے نہ لڑوں گا بہتر یہی ہے کہ شہزادہ کباد شہریار کو بھیج لندھور نے کہہ کہا لگا کر کہا اے بزدل میں سمجھ گیا تو مجھ سے لڑنا نہیں چاہتا بہانے بازی کرتا ہے بہتر ہے تیری خواہش پوری کی جائے گی یہیں موجود رہے میں واپس جا کر شہزادہ کباد شہریار کو بھیجتا ہوں لندھور اپنے گھوڑے کو الٹے قدموں لیا اور امیر حمزہ سے سب ماجرہ کہا شہزادہ کباد شہریار سب کچھ سنتا تھا فوراں میدان میں جانے کے لیے آمادہ ہوا مالک ازدر نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل شہزادہ جس کے چہرے پر بھولپن کے آثار ہیں سفید گھوڑے پر سوار ہاتھ میں تلوار لیے مسکرا رہا ہے وہ سمجھ گیا کہ یہی شہزادہ کباد شہریار ہے پھر بھی اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا کیوں صاحب زادے کیا تمہارا نام کباد شہریار ہے اور تم ہی حمزہ کے بیٹے ہو اور نوشیروان کے نواسے ہو اے ازدر خوب پہچانا تو اکلمد آدمی دکھائی دیتا ہے اب یہ بحث چھوڑ اور کچھ کام دکھا تیری قسمت اچھی تھی کہ لندھور نے تیرے ساتھ جنگ نہ کی ورنہ تیرا جسم کیمہ بن جاتا میں تجھے ایسی عبرتناک موت نہ ماروں گا مالک ازدر کا چہرہ مارے غصے کے لال بھبو کا ہو گیا میں آن سے تلوار کھینچ کر شہریار کی طرف لپکا اور اتنی پھرتی سے حملہ کیا کہ شہریار کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا جسم ہزار ٹکڑے ہو کر زمین پر گرتا مگر شہزادہ شہریار مسکرا مسکرا کر مالک ازدر کا ہر حملہ روکتا رہا جب تلوار چلاتے چلاتے ازدر کے بازو شل ہوئے اور شہریار کو خراش تک نہ آئی تب ازدر کے دل پر حیبت تاری ہوئی اور اس نے بھاگنے کی ٹھانی لیکن شہزادہ اس کا ارادہ بھاپ گیا اور ایسا ہاتھ تلوار کا مارا کہ ازدر کی گردن بھٹا سی اڑ گئی اس کا لاشا گھوڑے سے زمین پر گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد سرد پڑ گیا امیر حمزہ کے لشکر نے فتاہ کا نعرہ اس زور سے لگایا کہ زمین ہل گئی ادھر بختک نے فوراں واپسی کا تبل بجوایا اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمنوں کی فوج میدان چھوڑ کر قلعے میں پناہ گزین ہوئی لندور اور بہرام نے امیر حمزہ کو مشورہ دیا کہ فل فور قلعہ اور شہر اسفحان پر قبضہ کیا جائے مگر انہوں نے ہس کر کہا میں جب چاہوں خدا کے فضل سے قلعے اور شہر پر قبضہ کر سکتا ہوں لیکن نوشیروان کا احترام اب بھی میرے دل میں ہے پہلے اسے پیغام بھیجتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ کیا صلاح ہے پھر کاروائی کروں گا امیر حمزہ کی یہ تجویز سب نے پسند کی البتہ عمرو موں سے کچھ نہ بولا چپ چپ کیوں ہو مشورہ تو میں دے سکتا ہوں مگر آپ مانیں گے نہیں اس لئے چپ رہنا ہی بہتر ہے عمرو نے جواب دیا نہیں نہیں ایسا نہ کہو اگر تمہاری بات معقول ہوئی تو ضرور مانی جائے گی میری تجویز یہ ہے کہ کلے اور شہر پر فلحال قبضہ نہ کیا جائے البتہ نوشیروان اور مندیل اسفحانی سے خراج ضرور وصول کرنا چاہیے اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ میں آدھی پہلوان کو اپنے ساتھ لے کر اسفحان میں جاتا ہوں اور نوشیروان سے کہتا ہوں کہ اس پہلوان کے وزن کے برابر سونا تول کر میرے حوالے کرو عمرو کی یہ تجویز ایسی عجیب تھی کہ ہستے ہستے سب کے پیٹ میں بل پڑ گئے امیر حمزہ نے کہا ہمیں یہ بات منظور ہے بشرت یہ کہ آدھی پہلوان تمہارے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو جائے اسے راضی کرنا میرا کام ہے عمرو نے کہا آپ نوشیروان کے نام خط لکھئے عمرو نے کہا شیروان کے نام خط لکھنے میں مصروف ہوئے اور ادھر عمرو ایار آدھی کو ڈھونڈنے نکلا وہ اپنے خیمے میں پڑا بے خبر سو رہا تھا اور خراتوں کی بھیانک آواز سے زمین لرز رہی تھی عمرو نے اس کے تلوے سہلائے آدھی نے آنکھیں کھول دیں دیکھا کہ عمرو پائنتی کھڑا مسکرا رہا ہے آدھی نے دل میں سینکڑوں گالیاں دیں مگر ظاہر یہ کیا کہ اسے عمرو کو دیکھ کر آئیے آئیے تشریف لائیے کوئی نیا گل کھلانے کا ارادہ ہے ارے نہیں آدھی بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے کبھی کبھی مجھ پر پاگل پن کا دورہ پڑا کرتا ہے اور اس دورے کی حالت میں کچھ ہوش میں نہیں رہتا کہ میں کیا حرکتیں کر رہا ہوں تم سے بھی کئی بار اسی حالت میں گستاخی کر چکا ہوں اب اس کی معافی مانگنے آیا ہوں یہ سن کر آدھی بڑا خوش ہوا بولا عمرو بھائی اب اس قصے کو نہ چھیڑو خدا جانتا ہے میں تمہاری کتنی عزت کرتا ہوں اکیلے میں بے شک سو جوتے مار لو مگر سب کے سامنے بے عزتی نہ کیا کرو بہت اچھا آئندہ خیال رکھوں گا عمرو نے کہا آو آج تمہاری حلوے کی دعوت ہے واہ واہ پھر تو مزے آگئے آدھی ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا جلدی چلو عمرو ایار آدھی پہلوان کو باتوں میں لگاتا اور بہلاتا پسلاتا ہوا اپنے خیمے پر لے آیا پھر باورچیوں کو بلا کر حکم دیا کہ حلوے کی کڑائیاں چڑھاؤ چار پانچ من حلوہ پکایا گیا اور اس میں عمرو نے ترہ ترہ کے میوے اور خوب گھی دلوایا آدھی حیران تھا کہ آج عمرو کو کیا ہو گیا ہے اس نے ایسی سخاوت پہلے کبھی نہ کی تھی آدھی نے حلوہ کھانا شروع کیا اور اتنا کھایا اتنا کھایا کہ حلق تک پیٹ بھر گیا اور اس سے اٹھ کر کھڑا بھی نہ ہوا جا سکا تب عمرو نے ایک پالکی طلب کی اس میں آدھی کو بٹھایا اور اس پالکی کو ہاتھی پر رکھوا کر اسفہان کی جانب روانہ ہو گیا آدھی پہلوان دستے ہی میں خراتے لینے لگا اس نے عمرو سے یہ بھی پوچھنے کی زہمت نہ کی کہ مجھے کہاں لیے جا رہے ہو قلعہ اسفہان کے دروازے پر پہنچ کر عمرو نے پہرے داروں سے کہا نشیرواں بادشاہ کو قبر کرو کہ عمرو امیر حمزہ کا خط لے کر آیا ہے پہرے داروں نے جس وقت نشیرواں کو عمرو کے آنے کی اطلاع دی اس وقت نشیرواں کے پاس بختک بھی بیٹھا ہوا تھا یہ سن کر اس کا رنگ زرد ہوا دل میں ڈھرا کہ ضرور کوئی آفت آنے والی ہے نشیرواں بھی گھبرا گیا مگر کچھ بھی ہو بہرحال وہ بادشاہ تھا پہرے داروں سے کہا کہ عمرو کو لے آئیں عمرو جب دربار میں داخل ہوا تو سب سنبھل کر بیٹھ گئے جس ہاتھی پر آدھی پہلوان لدہ ہوا کر راتے لے رہا تھا وہ بھی عمرو کے پیچھے پیچھے دربار میں چلا آیا عمرو نے چاروں طرف گھومتی ہوئی نظر ڈالی خواجہ بزروج مہر نشیرواں کے دائے جانب کرسی پر بیٹھے تھے عمرو نے پہلے انہیں جھک کر سلام کیا پھر نشیرواں کو اس کے بعد جیب سے ریشمی تھیلی نکال کر نشیرواں کو پیش کی بادشاہ نے تھیلی میں سے ہرن کی جھلی پر لکھا ہوا قط نکال کر بختک کی طرف بڑھایا اور کہا اسے اونچی آواز سے پڑھ کر سنا بختک نے خط دیکھ کر مو بنایا پھر یوں پڑھنے لگا حمزہ کی جانب سے نشیرواں کو معلوم ہو کہ شہر اسفہان اور قلعہ اسفہان پر قبضہ کرنا میرے لئے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے لیکن اپنے بھائی عمرو کی سفارش پر میں نے فی الحال قلعے اور شہریار پر قبضہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے لیکن ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ آدھی پہلوان کے وزن کے برابر سونا طول کر عمرو کے حوالے کیا جائے اگر ایسا نہ ہوا تو نتیجے کی ذمہ داری نشیرواں پر ہوگی امیر حمزہ کا یہ خط جب پڑھا گیا تو دربار میں چند لمحوں کے لئے سنناٹا چھا گیا ہر شخص ایک دوسرے کا مو دیکھ رہا تھا آخر نشیرواں نے محلیل سے کہا تمہاری کیا رائے ہے جاتا رہے گا مندیل نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا اب عمرو نے روئی کی بطی بنا کر آدھی کی ناک میں ڈالی آدھی نے ایسی بھیانت چھینک ماری کہ درو دیوار ہل گئے اور ہاتھی خوف زدہ ہو کر بری طرح چنگارنے لگے آدھی نے آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے شہنشان و شیرواں خواجہ بزروج مہر اور بختک وغیرہ کو بیٹھے پایا پھر اس نے عمرو کو دیکھا کہ قریب بھی کھڑا ہس رہا ہے آدھی نے کنکھیوں سے اہل دربار کو دیکھتے ہوئے عمرو سے پوچھا یہ کیا قصہ ہے عمرو بھائی تم مجھے کہاں لے آئے اے پہلوان ہوش میں آؤ ہاتھی کی پیٹ خالی کر کے زمین پر اترو ابھی تم کو سونے میں تولہ جائے گا تھوڑی دیر بعد ایک ترازو وہاں لائی گئی جس کے ایک پلڑے میں بڑی مشکل سے آدھی پہلوان کو ٹھونسا گیا پھر دوسرے پلڑے میں سونے کی اینٹیں رکھی جانے لگیں لیکن آدھی کا پلڑا کسی طرح نہ اٹھا آخر مندیل اور نشیروان دونوں کے خزانے خالی ہو گئے پھر سونے کے بعد جواہرات کی باری آئی آخر میں لاکھ اشرفیاں بھی پلڑے میں ڈالی گئیں تب آدھی کا پلڑا آہستہ آہستہ زمین سے اٹھا اور نشیروان کی جان میں جان آئی وقت تک دل ہی دل میں عمرو کو گالیاں دے رہا تھا کہ کمبخت نے سونہ ہتھیانے کی اچھی تدبیر کی ہے کہ آدھی جیسے انسانی ہاتھی کو اپنے ساتھ لے آیا عمرو نے وہ تمام سونہ اور ہیر جواہرات اٹھا کر زمبیل میں رکھے اور سب کو سلام کر کے واپس آیا راستے میں آدھی پہلوان کے پیٹ میں گڑبر شروع ہوئی اور اس کا برا حال ہو گیا عمرو اسے جون تون کر کے لشکر میں لائیا امیر حمزہ سے سارا ماجرہ کہا انہوں نے آدھی کی حالت دیکھی اور اسے ڈانٹا کہ اتنا حلوہ ہڑپ کرنے کی کیا ضرورت تھی خبردار آئندہ ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا پھر طبیب اکلیمو کو طلب کر کے حکم دیا کہ آدھی پہلوان کا علاج کرو اگر یہ مر گیا تو اس کے ساتھ تمہیں اور عمرو دونوں کو دفن کر دوں گا یہ سن کر طبیب اکلیمو اور عمرو دونوں کے حواس گم ہوئے ادھر آدھی پہلوان کی نبزیں آہستہ آہستہ چھوٹنے لگیں عمرو نے طبیب اکلیمو کے پیر پکڑ لیے اور کہا حکیم جی اسے جلدی ٹھیک کرو ورنہ ہم دونوں مارے جائیں گے یہ پہلا موقع تھا کہ طبیب اکلیمو کے سامنے عمرو لاچار ہوا اکلیمو بھی اس کی حرکتوں سے سخت پریشان تھا اتمنان سے کہنے لگا اسے ٹھیک تو میں کر دوں گا مگر سونے کی ایک ہزار اینٹیں تمہیں دینا ہوں گی بولو یہ شرط منظور ہے اگر منظور ہے تو اینٹیں پیش کی مجھے دے دو سامین اکرام آپ یہ کہانی سن رہے ہیں میرے چینل کہانی گھر پر اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہے اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے طبیب اکلیمو کی یہ شرط سن کر مارے غصے کہ امرو کا برا حال ہو گیا اس کا بس چلتا تو اکلیمو کو کچھا چبا جاتا مگر معاملہ بڑا بے ڈھب تھا دل میں کہا آج برے پھنسے اس حکیم کے بچے کو بھی یہ موقع خوب ہاتھ آیا سونے کی ایک ہزاریتیں مجھ سے ہتھیانے پر طلاع ہوا ہے اچھا بیٹا تجھ کو وہ مزہ چکاؤں گا کہ زندگی بھر فراموش نہ کر سکے گا امرو نے زمبیل سے ایک ہزاریتیں نکال کر اکلیمو کے آگے دھر دیں اور کہا حکیم جی ایک ہزاریتیں کیا بھائی آدی کی جان بچانے کے لیے میں اپنی جان دینے کو بھی تیار ہوں اکلیمو جانتا تھا کہ یہ سب ظاہری داری ہے امرو کے دل میں کچھ اور ہے اور اس نے ان ایٹوں کو اپنے خیمے میں بھیجوایا پھر آدی کو ایک زبردست جلاب دیا جس سے اس کا پیٹ تھوڑی دیر میں بلکل صاف ہو گیا اور درد کی تکلیف جاتی رہی رات ہوئی تو امرو نے سب سکمبل اڑا اور طبیب اکلیمو کے خیمے میں داخل ہوا وہ بچارہ مسہری پر پڑا بے خبر سو رہا تھا امرو اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا اور ٹینٹوہ دبایا اکلیمو کی آنکھ کھل گئی سینے پر بھاری وزن محسوس ہوا اور گلے پر کسی اندیکھے ہاتھ کا دباؤ دہشت سے روان روان کھڑا ہو گیا تب امرو نے آواز بدل کر کہا اے اکلیمو اٹھ میرے ساتھ چل تیری روح قبض کرنے آیا ہوں لیکن لیکن تم ہو کون اور روح کیوں قبض کرنا چاہتے ہو ہا ہا تو پوچھتا ہے میں کون ہوں ارے بدبخت میں موت کا فرشتہ ہوں مگر کیا میرا وقت پورا ہو گیا اکلیمو نے کہا اور نہیں تو کیا میں تجھ سے مزاگ کرنے آیا ہوں امرو نے بھیانک آواز میں کہا اچھا اب باتیں مت بنا اور مرنے کے لئے تیار ہو جا کوئی وسیعت وغیرہ کرنی ہو تو جلدی سے لکھ لے طبیب اکلیمو کے حواس گم تھے اس کے موہ سے دے تک کوئی لفظ نہ نکل سکا آخر امرو نے ڈھپٹ کر کہا اب بولتا کیوں نہیں کیا سوچ رہا ہے جان بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ کیا جلدی بتاؤ میں اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہوں اپنی ساری دولت امرو ایار کے سپرد کر دے یہ کہہ کر امرو نے اکلیمو کا گلہ ذرا زور سے دبایا بیچارے کی زبان باہر آ گئی وہ بری طرح تڑپا پھر حلق پھاڑ کر چلایا میں زندہ رہنا چاہتا ہوں جو کہو گے مجھے منظور ہے تب عمرو اس کی چھاتی سے اترا اور کہنے لگا اب میں جاتا ہوں اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو زندہ نہ چھوڑوں گا صبح صویرے طبیب اکلیمو اٹھا اور سیدھا امیر حمزہ کے پاس پہنچا انہیں رو رو کر ساری داستان سنائی اور آخر میں کہا جناب یہ سب شرارت عمرو ایار کی معلوم ہوتی ہے ورنہ موت کے فرشتے یوں باتیں نہیں کیا کرتے آپ مہربانی کر کے عمرو کو سمجھائیں کہ ایسی حرکتیں میرے ساتھ نہ کریں اکلیمو کی داستان سن کر امیر حمزہ خوب ہسے اور اسی وقت عمرو کو طلب کیا وہ آنکھیں ملتا ہوا آیا دیکھا کہ طبیب اکلیمو مو پھلائے بیٹھا ہوا ہے سمجھ کیا کہ میری شکایت ہو گئی ہے انجان بن کر پوچھنے لگا خیر تو ہے بھائی حمزہ صویرے صویرے مجھے کیوں بلوایا ہے روز بروز تمہاری حرکتیں عجیب ہوتی جا رہی ہیں امیر حمزہ نے کہا آخر طبیب اکلیمو سے تمہاری کیا دشمنی ہے جو تم انہیں تنگ کرتے ہو دشمنی؟ طبیب اکلیمو سے؟ آپ سے کس نے کہا ہے کہ میں ان کا دشمن ہوں؟ عمرو نے کہا زیادہ چلاک مت بنو میں نے سب کہانی سن لی ہے تم نے رات کو انہیں بہت پریشان کیا ہے اب اس کی سزا یہ ہے کہ ایک ہزار سونے کی اینٹیں اور ان کے حوالے کرو اور آئندہ میں کوئی شکایت تمہاری نہ سنو عمرو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی الٹی آنتے گلے پڑی اکلیمو کی دولت تو کیا ہاتھ آتی اپنے پلے سے ایک ہزار سونے کی اینٹیں اور دینی پڑی وہ خون کے گھونٹ پیتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور غلاموں کے ہاتھ اکلیمو کے ڈیرے پر اینٹیں بھیجوا دیں لیکن دل میں اہد کر لیا تھا کہ اس اکلیمو کے بچے کو موقع پاتے ہی وہاں ماروں گا جہاں پانی بھی نہ ملے ایک دن عمرو ایار سہرا کی سہر کو نکلا یکا یک دیکھا کہ گلے بعد عراقی اور اس کا بھائی کل باد چلے آتے ہیں انہوں نے عمرو کو گھیر لیا اور لڑائی ہونے لگی ممکن ہے اس وقت عمرو ان دونوں پر قابو پا لیتا لیکن اتنی ہی دیر میں گل باد کے کئی شاگرد ادھر آ گئے تب عمرو اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگا اور کئی کو اس دور نکل آیا وہ ایک حسین نخلستان میں پہنچ کر رکا قریب ہی ایک چشمہ بھی موجود تھا جس کا پانی ایک طلاب میں جمع ہو رہا تھا عمرو کو پیاس لگ رہی تھی سوچے سمجھے بغیر اس طلاب میں مو ڈال کر پانی پی لیا پانی کا حلق سے اترنا تھا کہ بہوش ہو کر گرا گل باد اور کل عباد بھی پھرتے پھراتے ادھرا نکلے دیکھا کہ عمرو ایار طلاب کے کنارے بہوش پڑا ہے انہوں نے اسی وقت اس کو پکڑ لیا پھر اس کی جیبیں ٹٹولیں ایک جیب میں سے کچھ پڑیاں برامت ہوئیں گل باد اور کل باد نے ان پڑیوں کو کھول کر دیکھا اور فوراں غش کھا کر گرے دراصل ان پڑیوں میں دوائے بہوشی تھی تھوڑی دیر بعد عمرو ہوش میں آیا کیا دیکھتا ہے کہ گل باد اور کل باد دونوں لمبے لمبے پڑے ہیں عمرو نے جھٹ کمن سے ان کو بان کر زمبیل میں ڈالا اور اپنے لشکر میں آیا امیر حمزہ نے پوچھا تو سارا حال بیان کیا انہوں نے کہا کہ ابھی گل باد اور کل باد کو قید میں رکھو ایک دو روز بعد ان سے گفتگو کریں گے اتنے میں ایک شخص گھوڑے پر سوار سر پٹھایا عمرو نے اس سے پوچھا تو کون ہے اور تجھ پر کیا آفت آئی ہے کہ یوں بھاگا آتا ہے سوار نے گھوڑے سے اتر کر امیر حمزہ کو سلام کیا اور کہا جناب مجھے فارعاب شاہ نے بھیجا ہے مرزبان خوراسانی لشکر جرار لے کر اس کے ملک پر چڑھ آیا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اپنی بیٹی کا کل کشا سے میری شادی نہ کی تو شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور تمام باشندوں کو سولی پر لٹکاؤں گا فارعاب شاہ میں اس سے مقابلے کی ہمت نہیں ہے وہ چاہتا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی مرزبان خوراسانی سے کر دے لیکن کاکل کشا نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر مرزبان حمزہ یا لندھور سے کشتی لڑے اور ان میں سے کسی ایک کو پچھار دے تب میں اس سے شادی کروں گی میں اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں خاصد کی یہ کہانی سن کر امیر حمزہ سوچ میں پڑ گئے پھر ایک غلام کو روانہ کیا کہ لندھور کو بلال آئے تھوڑی دیر بعد بہت سی ہندی سپاہی روتے پیٹتے آئے اور کہنے لگے کہ لندھور کا کہیں پتا نہیں معلوم ہوا کہ رات کو اپنے خیمے میں سویا تھا پھر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا امیر حمزہ سخت حیران اور پریشان ہوئے ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ لندھور ایک آئے کی کچھ بتائے بغیر کہاں چلا گیا ادھر ادھر پوچھ گچھ کی مگر کچھ پتا نہ چلا آخر عمرو نے فال نکالی اس سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ مرزبان خوراستانی کے ایک ایار سبک پا نے دھوکے سے لندھور کو اقوا کیا ہے اور اپنے ساتھ بہوش کر کے شراز کی طرف لے گیا ہے تاکہ کشتی نہ لڑنی پڑے امیر حمزہ نے عمرو سے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایار سبک پا تم سے بھی زیادہ چلاک ہے دیکھو کس صفائی سے لندھور کو نکال کر لے گیا اب لطف یہ ہے کہ لندھور کو آزاد کرانے کے ساتھ ساتھ تم صفق پا اور مرزبان خوراستانی کو بھی کسی طرح اٹھا لاؤ تاکہ ہم لندھور اور مرزبان کی کشتی کا تماشا دیکھیں عمرو نے کہا یہ کونسی بڑی بات ہے ابھی جاتا ہوں اور صفق پا کو رگیتتا ہوں یہ کہہ کر زمبیل میں ہاتھ ڈال کر گل بات اور گل بات کو باہر نکالا انہیں ہوش میں لایا جب انہوں نے عمرو کو اپنے سر پر کھڑے پایا تو بڑے شرمندہ ہوئے جھٹ اس کے قدموں پر گرے اور کہنے لگے آج سے ہم تمہاری شاگردی میں داخل ہوتے ہیں تم واقعی استاد ہو تم سے کوئی بازی نہیں لے جا سکتا عمرو یہ سن کر خوش ہوا اور انہیں گلے سے لگایا پھر وہ دونوں سچے دل سے دین ابراہیمی میں داخل ہوئے جب عمرو رخصت ہونے لگا تو گل بات کل بات اور سرہنگ مصری اور ابو الفتح نے بھی زد کی کہ ہم بھی ساتھ چلیں گے سب ایاروں نے اپنی اپنی صورتیں بدلیں اور شہراز کی جانب روانہ ہوئے شہر میں پہنچ کر ایک سرائے میں اترے عمرو نے کہا اس شہر میں آ کر اپنے پاس سے خرچ کر کے روٹی کھائی تو ہماری ایاری پر ہزار لانت ہے کمال تو جب ہے کہ اپنی گرہ سے ایک کوڑی خرچ نہ کریں اور پیٹ پھر جائے استاد آپ ہی کوئی تدبیر کیجئے گل بات نے کہا عمرو نے ایک سوداگر کی صورت بنائی اور ان چاروں کو اپنا ملازم بنا کر شہراز کے بڑے بازار میں آیا وہاں ایک نان بائی کی دکان پر گاہکوں کا حجوم تھا معلوم ہوا کہ یہ نان بائی سب سے اچھا کھانا پکاتا ہے عمرو اسی دکان میں داخل ہوا نان بائی نے دیکھا اور خیال کیا کہ کوئی بہت بڑا سوداگر آیا ہے اس نے اٹھ کر سلام کیا اور نہائیت احترام سے بٹھایا عمرو نے روب سے کہا دیکھو میاں نان بائی جو سب سے امدہ اور مہنگا کھانا ہو وہ ہمارے سامنے لاؤ قیمت کے علاوہ ہم تمہیں انعام بھی دیں گے بہت بہتر سرکار نان بائی نے خوش ہو کر کہا پھر اس نے عمرو اور اس کے شاگردوں کے آگے نیا دسترخوان بچھایا اور ہر رنگ اور ہر ذائقے کا کھانا لاکر چن دیا پانچوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اس اسنا میں ایک فقیر نے آن کر سوال کیا عمرو نے نان بائی سے کہا کہ فقیر کو پانچ روپے دے دو اس نے صندوقچہ کھول کر پانچ روپے دے دیے عمرو نے کہا کہ ہم کھانا کھالیں تو بعد میں قیمت کے ساتھ یہ روپے بھی ادا کر دیں گے اتنی دیر میں کئی فقیر اور آئے عمرو نے ان کو بھی نان بائی سے پانچ پانچ روپے دلوائے پھر چند فقیر اور آگئے ان کو بھی روپے دیے گئے یہاں تک کہ نان بائی نے دو سو روپے فقیروں ہی میں تقسیم کر دیے اتنے میں عمرو اور اس کے ساتھ ہی کھانے سے فارغ ہو کر چلنے کے لئے تیار ہوئے تب عمرو نے نان بائی سے کہا تمہارے صندوقچے میں اب کتنے روپے ہیں نان بائی نے روپے گنے اور کہا کہ دو سو روپے ہیں عمرو کہنے لگا تم نے اپنے روپے گن لیے جی ہاں مگر کھانے کی قیمت کے علاوہ جو روپے آپ نے خیرات میں دلوائے ہیں وہ بھی تو دیجئے یار کیوں مزاک کرتے ہو ابھی تو اپنے سامنے گنوا کر میں نے صندوقچے میں رکھوائے ہیں یہ سنتے ہی نان بائی حقہ بکہ رہ گیا پھر ہس کر کہنے لگا واللہ آپ بڑے ضریف ہیں لائیے میرے روپے ادا کیجئے اتنے میں بہت سے لوگ وہاں اور آگئے عمرو نے ان سے کہا دیکھئے صاحب ہم آپ کے شہر میں اجنبی ہیں یہ نان بائی بے ایمانی سے دوبارہ پیسے مانگتا ہے ابھی میں نے دو سو روپے اسے دیئے ہیں اور اس نے گن کر صندوقچے میں رکھے ہیں یقین نہ آئے تو آپ لوگ خود گن کر دیکھ لیجئے لوگوں نے نان بائی پر لانتان شروع کی اور وہ بچارہ غل مچانے لگا کہ یہ صداگر بڑا بے ایمان اور دغا باز ہے اس نے کھانا الگ کھایا اور فقیروں کو روپے الگ دلوائے اور اب مکر رہا ہے اتفاق کی بات کہ سبک پا ایار بھی ادھر سے گزر رہا تھا نان بائی کی دکان پر یہ ہنگامہ دیکھ کر ادھر آیا عمرو نے ایسے دردناک لہجے میں اپنی کہانی سنائی کہ سبک پا کو ترس آیا اور نان بائی کے سر پر جوتے مار کر کہنے لگا چپ بے حیاء شریف صداگر پر تحمت لگاتا ہے خبردار آئندہ ایسی حرکت کی تو جیل میں سڑوا دوں گا عمرو نے سبک پا کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اپنے گھر کا پتا بتائیے میں کچھ نایاب چیزیں لائے ہوں آپ کو دکھاؤں گا جی چاہے تو خریدیے گا سبک پا نے اسے اپنے گھر کا پتا بتا دیا اگلے روز عمرو نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی شکلیں تبدیل کی گلبات کو مردہ بنا کر چار پائی پر ڈالا کالی چادر اس کے اوپر پھینکی اور سبک پا کے دروازے پر پہنچے اس نے قطن نہ پہچانا کہ یہ وہی صداگر ہے کہنے لگا کیا بات ہے اس چار پائی پر کس کی لاش ہے جناب یہ بیچارہ ایک لا وارث آدمی تھا کل رات انتقال کر گیا اب کفن دفن کے لئے چندہ جمع کر رہے ہیں کچھ آپ بھی دیں سواب کا کام ہے سبک پا نے اسی وقت جیب سے پچاس روپے نکال کر دیئے عمرو نے ان روپوں سے سرائے میں کھانا پکوایا خود بھی کھایا دوسروں کو بھی کھلایا اور پاؤں پھیلا کر اتمنان سے سویا وہ تین دن تک روزانہ ایک مردے کو چار پائی پر ڈال کر سبک پا کے گھر لے جاتا رہا اور اس سے کفن دفن کے لئے روپے لیتا رہا چوتھے روز عمرو کے درد اٹھا وہ کہنے لگا لو بھائیو ہمارا سلام ہے اب ہم ہمیشہ کے لئے رخصت ہوتے ہیں یہ کہتے کہتے دم توڑ دیا گل باد کل باد سرہنگ مصری اور اب الفتح کے ہوش اڑ گئے بے اختیار رونے اور سینہ پیٹنے لگے تب عمرو نے آنکھیں کھولی اور چپکے سے کہا یارو تم سب نلائک ہو آج مردہ بننے کی باری میری ہے لو اب دیر نہ کرو اور جلدی سے مجھے چار پائی پر ڈالو اور سبک پا کے مکان پر لے چلو عمرو کو زندہ سلامت دیکھ کر ان چاروں کی جان میں جان آئی اور دل میں اس کی ایاری کے قائل ہوئے پھر اسے چار پائی پر ڈال کر روتے پیٹتے سبک پا کے مکان پر لے گئے وہ آواز سنتے ہی باہر آیا اور نراز ہو کر کہنے لگا تم روز ایک مردہ لے کر آن مرتے ہو آخر یہ چکر کیا ہے کیا تم مجھے دھوکہ تو نہیں دیتے چار پائی پر سے چادر ہٹاؤ ہم ذرا مردے کی صورت تو دیکھیں چاروں آئیاروں نے چادر ہٹائی سبک پا نے دیکھا کہ حقیقت میں مردہ ہے چہرے پر مردنی چھائی ہے ناک کا بانسہ پھرا ہوا ہے کانوں کی لوئیں بھی مڑی ہوئی ہیں آنکھوں میں ہلکے پڑے ہیں اور نبزیں بھی رکی ہوئی ہیں جسم سے مردے کی بو آتی ہے یہ حال دیکھ کر سبک پا کو افسوس ہوا کہ اس نے ان غریبوں پر فامخہ غصہ کیا پھر ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ اس میت کو غسل دو اور قبرستان میں قبر کو دعا کر دفن کر دو وہ شخص مردے کو دریا کے کنارے لیا چار پائی کے چاروں طرف کناتیں لگائیں مردے کو اٹھا کر تختے پر لٹایا اور نہلانا شروع کیا پھر کفن پہنایا یکا یک عمرو اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا میں بھوکا ہوں مجھے کچھ کھلاو غسل دینے والا دہشت کے مارے بہوش ہو گیا عمرو نے اسے تھوڑی سی دوائے بہوشی بھی سنگھا دی تاکہ جلدی ہوش میں نہ آئے پھر اس کے کپڑے اتار کر اپنا کفن اسے پہنایا اور خود اس کی صورت بنا لی اپنے آئیاروں کو بلایا اور اس بیچارے کو چار پائی پر ڈال کر جنازے کی شکل میں قبرستان کی جانب لے گئے گھورکن نے قبر خود رکھی تھی عمرو نے اس کی مدد سے جب غسال کو قبر میں اتارا زندہ ہوتے دیکھ کر بھاگا اور مردہ اس کے پیچھے لپکا بھاگتے بھاگتے دونوں شہر میں آگئے لوگوں نے ایک مردے کو کفن پہنے ہوئے آتے دیکھا تو بھگدر مچ گئی اور جس کا جدھر مو اٹھا ادھر بھاگ نکلا سامین کرام آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جل نمبر سات اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر اٹھتیس تھی امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے